اور عزیز علیہ وسلم ان گذاب کا ایک عجیب اثر میں نوٹ کیا مجھے الحمدللہ طالبین مبنہ میں بہت مددت ہوئی تقریباً 35 سال ہوئی اس 35 سال میں میں ایک بات عجیب نوٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ بی بی کے نام میں عجیب ہی اثر ہے اگر ہم کہیں اور مہوں کسی معصوم کی فضائل کو بیان کریں تو لوگ تعریف کرتے ہیں بی بی کی ذات ایک اتنی عجیب ذات ہے کہ ان کے فضائل کو بھی بیان کرو تو لوگوں کے اوپر یہ آنے لگتا ہے نہیں معامل کیوں ایسا شاید کوئی غم ہے جو بی بی کی ذات کہنا ہے اور شدت کا کوئی غم نہیں اللہ کے نبی کو بھی شاید اس بات کا احساس تھا شاید نہیں بلکہ اقینن تھا ایک روایت بیان کرتی ہے چھ مہینے تک ایک روایت بیان کرتی ہے آٹھ مہینے تک اللہ کے نبی بی بی کے دروازے کے سامنے ہر رو صبح کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے ہمیں پس روایت میں جو بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو کہیں سفر پہ جانا ہوتا تھا تو سب کو خدافز کہتے ہوئے سب سے آخر میں بی بی سیدہ کے گھر پر آتے تھے ان کو خدافز کہتے تھے اور جب کہیں سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے بی بی سیدہ کے گھر پر جاتے تھے اور ان سے جاکے ملا کرتے تھے تو لوگوں نے دنیا کے اندر یہ دیکھا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ فوت ہونے کے بعد بھی یہی ہوگا یہ تو دنیا نے دیکھا تھا نا لوگوں نے کہ وہ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے مشتاق ہوتے تھے کہ سیدہ کی زیارت کریں جاکے دیکھیں انہیں اب یہ نہیں پتا تھا کہ جب وہ فوت ہونے لگیں گے تب بھی یہ خبر دے کر جائیں گے کہ سب سے پہلے جس نے مجھ سے ملحق ہونا ہے وہ سیدہ کی زیارت اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ سیدہ کا سن مبارک تو ایسا نہیں تھا کہ بھئی کوئی سن زیادہ ہو انسان کا تو وہ سوچے کہ یہ دنیا سے رخصت ہوں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ دنیا کچھ ایسا کرے گی کہ وہ جوانی کی عمر میں ضعیفہ ہو جائیں گی یہ ہو گیا یہ بی بی کی ذات پر سبنے ٹوٹے ایسے اور ان کو مشور معروف جملہ کوئی کیسے چھپا سکتا ہے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے کہ فرماہ مجھ پر وہ غم ٹوٹے اگر دنوں پر ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب انسان بہت پریشان ہوتا ہے بعض اوقات بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کسی دوسرے دین میں جائیں کسی دوسرے فکر میں جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس دین سے اس مصحب سے منصوب نبی کی کوئی اولاد ہو نبی کی کوئی مختصر سیوی چیز ہو تو اس کا بہت احترام ہے بہت احترام ہے عزان محترم لیکن ساری دنیا کو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ سیدہ تاہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کہ آم آنگرین کی آج پوری دنیا کے سامنے میں ایک سوال اگر اٹھاؤں کبھی ہوتا تھا جب ساری دنیا کے لیڈر جمع ہوتے تھے لیڈرز جو ملکوں کے ہیں یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ظالم ہوتے ہیں لیکن اگر ان ظالموں کے سامنے بھی میں ایک سوال رکھوں اور ان سے کہوں کہ اگر تم سے ایک گاؤں کی زمین سیدہ مانگے تو دوگی ہے نہیں دوگی ہے جو روایات ہمارے پاس ہیں وہ بہت ساتھ روایات ہیں ہمارے پاس اب ان کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے لیکن صرف اتنا میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں گا وہ یہ کہ اگر آپ کو مولا عمیر المومنین کے مسائب بیو سیدہ سلام اللہ علیہہ کے مسائب سننے ہوں بس ایک جملہ ارز کروں گا باقی یہاں پر نہ موقع ہے نہ محل ہے نہ بیان کی مناسبت اتنی ہوگی مولا عمیر المومنین کہیں سے تشریف فرما ہو رہتے ہیں کہیں سے گزر رہتے ہیں کچھ لوگ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ابو الحسن مولا کا نقبض ہے اب ہمارے ساتھ بیٹھ دیئے ہماری گفتگو میں شریک ہوں مولا شریک ہوئے کہا ہم لوگ ایک دوسرے کو بتا رہیں کہ دنیا میں سختی کسے گیتے ہیں زندگی میں سخت وقت کون سا ہوتا ہے کہا تم لوگ بتاؤ تو ایک نے بتایا کہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں فنان جگہ پہ تھا اور مجھے پیسہ کسی سے مانگنا پڑ گیا تو میری زندگی کا سخت وقت تھا کسی اور نے کہا کہ میں ایک دفعہ دشمن کے سامنے تھا کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا میں دشمن کے سامنے کمزور پڑ گیا بڑا سخت وقت تھا جب انہوں نے امیر مومنین سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی میں سخت وقت کون تھا یہ تو عجیب روایت ہے یہ فرمایا کہ امیر مومنین نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اجنبی بہان نہ ہو وہ بڑا ہی عجیب ایک جمعہ بدائی اس کے لئے میں سائد نہیں پڑ پاؤں گا کہ کوئی تم ہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے کچھ نہ کر سکتے کچھ نہ کر یہ تو بس ایک منظر اور آپ کی خدمت نہیں ہے ایک روایت ہے ہمارے پاس بڑا عزیر وقت ہے یہ مولانگین مومنین نے ایک بافے کے اوپر حسنین کو آباز دی بی بی زہنب بی مکلسون کو آباز دی کوئی اسمہ بنتے ہمیں اس نے فرمایا کہا بچوں کو لے آؤ اپنی ماں سے الویدا کریں بچے آئے اپنی ماں سے الویدا کرنے کے لئے ایسا ہم لوگ تو مرد ہیں ہم لوگ کے اندر شاید وہ جذبات نہ ہوں لیکن مرد ہو تو ہوں ماں کو تو پہچانتے ہیں ماں تو سمجھ میں آتی ہے بڑا عجیب لمحہ ہے چار بچے آئے ہیں اپنی ماں سے الویدا کرنے کے لئے یہ لمحہ کیسا لمحہ ہوتا ہے ایک روایت آپ کی شتنت میں آرز کرتا ہوں بہت عجیب روایت ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ مثلا روایت میں آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاس ایک اسطلاح ہے دین اسلام کے اندر وہ ہے عرش اور عرش سے منصوب ہے ایک عرش خدا خدا کا عرش وَسِعَا كُرْسِيُهُسْسَمَوَاتِوَالْعَرْضِ اللہ کی کرسی اللہ کا عرش یہ قرآنی اسطلاحات ہیں ہمارے پاس تو ایک روایت میں ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑھتا ہے ایک موقع ایسا آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑھتا ہے عرش کا مطلب تھرون یا تخت نہیں ہے عرش کا مطلب کچھ اور ہونا چاہیے کوئی آسمان کے اوپر تخت تھوڑی ہے لیکن روایت نے کہا ایک موقع آتا ہے جب عرش خدا لرز پڑھتا ہے وہ کونسا موقع ہوتا ہے ایسا بس ایک روایت کے آپ کو سہمت دوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ ماتن فرمائیں گے وہ موقع کے اوپر فرمایا کہ وہ موقع ہوتا ہے جب کوئی بچہ چھوٹا ہو اور اس کی ماں مر جائے کوئی بچہ کم عمر کا ہو اور اس کی ماں مر جائے اور اب ذرا تصور کیجئے گا ماں کو دفنا دیا گیا ہے تو بچے کو یاد نہیں رہا سو گیا کہ میری ماں مر چکی ہے بچہ سو جاتا ہے سوتے میں انسان کو یاد نہیں رہتا بہت سنچیتے دماغ سے نکل جاتی ہیں اب یہ بچہ ہے کم عمر ہے اس کی ماں مر چکی ہے یہ بھول گیا سوتے میں بھول گیا اور سوتے میں ہاتھ پھیلا کر اپنی ماں کی جگہ کو ڈونتا ہے جہاں پہ ماں ہوتی تھی وہاں پہ ہاتھ پھیلا کر ڈونتا ہے اور ایک موقع کے اوپر ماں کو نہیں دیکھتا ہے تو پھر مین سے اڑ لاتا ہے اور جیسے اٹھتا ہے تو اس کو یاد آتا ہے میری ماں پر گئی ہے تو روایت نے فرمایا کہ ارچ خدا نرس پڑتا ہے بس اجلو ایک موقع آیا اپنے میں روایت ارچ کرو دونوں مقاتب کے پاس موجود ہے یہ روایت ایک موقع ادھر مولانی المومنین نے امام حسنین سے کہا کہ آ کر اپنی ماں سے عرضہ کرو امام حسین نے فرمایا پہلے میری ماں مجھ سے عرضہ کرے گی پھر میں عرضہ کروں گا اب روایت موجود ہے مولانی المومنین سے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفر ٹوڑ گئے اور امام حسین کو نبازش کیا ایک ندائے غیبی آئی اور اس نے کہا کہ اے آلی بچے کو ماں سے عرضہ کردو بندے کفر ٹوڑ گئے بندے کفر ٹوڑ گئے بندے کفر ٹوڑ گئے فرما دنیا اور آخرت میں ان کی امراہی نصیب فرما ہم سب کو قرآن اور اہلِ بیت کی شفاعت نصیب فرما پرچہ میں قرآن اور اہلِ بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرما خدایا تمام دعائیں تیری حجت کے لیے تجھے واسطہ نبی اور علاد نبی کا فرزن دے فاطمہ امام آخر الزمان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما ہمیں ہماری نصروں کو ان کی دہنسانوں میں خرار فرما